اسلام علیکم میں ہوں طرح جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں جدون ٹائم ناظرین آج کے دن انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے اور تمام پاکستانوں کے لئے خصوصاً اورسیس پاکستانوں کے لئے بڑی خوشی کا دن ہے کہ کل پاکستان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں دو بڑے اہم بل پاس جو ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اس میں ایک اورسیس پاکستانوں کے لئے بل ہے کہ آپ اورسیس پاکستان جن کے تعداد تقریباً نوے لاکھ سے تقریباً کروڑ کے نزدیک ہے اب وہ اپنے جو ہے وہ اپنا ووٹ دے سکیں گے جدھر بھی ہیں جس ملک میں بھی ہے الیکشن میں جو ہے وہ اپنا ووٹ دے سکیں گے اور ان کا ووٹ انتہائی اہم ہے کیونکہ ایک ایک حلقے میں پانچ پانچ چی چی آزار دس ہزار آہ ووٹر جو ہے وہ اوورسیس پاکستانی ہیں اور ایسے حلقے بھی جس میں ساٹھ ستر ہزار ووٹر ہیں وہ ایک ہی جو حلقے سے تعلق لگتے ہیں ان کا انفلوینشل ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آہ ویننگ مارجن ہوتا ہے بعض حلقوں میں وہ پانچ چی چی آچا چا ہزار کا ہوتا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انیس سو ستر سے اوورسیس پاکستانی کو یہ حق دلانے کے لئے کافی پارٹیوں نے وعدے کی تھی لیکن ایک وعدہ بھی وفا نہیں ہو سکا انیس سو ستر سے لیکن دوہزار پاندر جو ہے وہ پاندر کے مشتقہ اجلاس میں والا خیر ان کو جو ہے یہ حق مل گیا کیونکہ ہم جب ورسیس پاکستانی ہمیں پیسے بیچتے ہیں زلزلوں میں سلابیوں اور مختلف آفات میں تو وہ ہمیں منظور ہوتے ہیں ہمیں خوش ہوتی ہے جب ہم ریمیٹرنسز بیچتے ہیں لیکن جب ان کو جو ہے رائدہی کی بات آتی ہے ان کی تو پھر وہ ہم ان کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو تمام ورسیس پاکستانی کو بہت بہت مبارک ہو دوسری بات جو ہے دوسرا جو بل پاس ہوا ہے وہ ہو ایویم ماشین کے بارے میں پاکستان کا جو الیکشن ہوگا وہ ہو الیکٹرانک سسٹم کے ذریعہ ہوگا پہلے بات کرتے ہیں کہ ایویم ماشین کیا چیز ہے ایویم ماشین ہے الیکٹرانک ووٹنگ ماشین یہ ایک میرین پاکستان ماشین ہے یہ فائر پروف ہے وارٹر پروف ہے ان جی جگہ سے گرے تو ٹوٹھے گا نہیں اور اس کے لئے اس کے اندر بیٹیلے کی ہوتی ہے یہ ہیک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں بلوٹس سسٹم ہے نا اسے وائف آئی نیٹ کے کنکس جو ہے وہ کنک نہیں ہو سکتا جس طرح کلکوریٹر ہیک نہیں ہو سکتا اس طرح جو ہے یہ مشین ہیک نہیں ہو سکتا جس پولنگ سیشن میں اس مشین کو رکھنا ہو انتخابات کی دوران تو اسی حل کے اسی پولنگ کے جو پولنگ سیشن کے جو ووٹر ہے انہی کا ڈیٹا اس میں فیٹ کیا جائے گا اس میں ووٹ جو ہے وہ الٹرنکلے بھی سیف ہوگا اور ایک پیپر ٹریل بھی نکلے گا اگر کسی کو بات میں اتراز ہوکی کس سسٹم میں گڑھ بڑھ ہو گیا ہے تو وہ آسانی سے اپنا جو ہے وہ پیپر ٹریل کی دینتی سے وہ ہو جو ہے اس کی تحافظات جو ہے وہ ہو دور کی جا سکتی ہے اور جیسے ہی پولنگ کا ٹائم ختم ہو جائے تو وہ بٹن دبانے سے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ پورا ریزل جو ہے وہ نتیجہ وہ آ جائے گا انہیں ٹائم کا استعمال بھی کم ہوگا اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی مردہ ووٹ نہیں ڈال سکے گا کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا دوسرا جو ہے وہ اپے نہیں لگ سکیں گے پہلے لگتے تھے تراشی میں اور باقی تقریباً کافی سارے حالقوں میں اور اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں پہلے ان کے ووٹ ڈالتے تھے یہاں پہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا تو وہ پھر ووٹ نہیں ڈال سکیں گے انہیں جالی ووٹ نہیں ڈال سکیں گے اور پولنگ ٹائم کے بعد جو رات کوٹہ پہ لگتے تھے وہ اب یہ سسٹم پاکستان میں پہلے سے راج ہونا چاہیے تھے کیونکہ جب الیکشن ہوتا تھا جو ہارنے والا ہوتا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ داندی ہوئی ہے ہندوستان میں انیس سو باسی سی سسٹم رائج ہے اور پاکستان سے وہ ساتھ گنا بڑا ملک ہے اور آبادی ان کی دوسری بڑی آبادی ہے دنیا کی اور ملٹی پارٹی سسٹم ہے جس طرح پاکستان میں ہے لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی آپ نے نہیں سنا ہو کہ داندی ہوئی ہے افلاواتین داندی کی ہے وجہ سے الیکشن جو ہے وہ آجائے سب وہ کھول کرتے ہیں ہرنے والا بھی کھول کرتا ہے اور جیتنے والے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انہیں وہ داندی کے جو ہے ایشو وہ نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے لیکن ٹکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے تو آخر میں ایک بار پیر تبا پاکستانیوں کو اور ورسیز پاکستانوں کو بہت بہت مبارک ہو یہ کسی پارٹی کی جیت نہیں ہوئی نہ پتا تارکین صاحب کی اتحاد کی ہوئی تبا پاکستانیوں کی جیت ہے تو ایک بار پیر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو آج کے لئے اتنا ہی راجدون کو یاد دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حانہ ہونا